چلیے اب چلتے ہیں لوگتنطر کی بڑی خبر پر ہنمان چانلیسہ کو لے کر مہاراشترا میں ویواد بہت ہوا اس کے بعد اب وہاں کی پولیس نے ایک بڑی ساجش کا کھلاسہ کیا ہے چلیے تو ہنمان چانلیسہ کو لے کر جس طریقے کی راجندے کشتی ہوتی رہی پورے مہاراشترا میں اب وہاں کی پولیس نے بڑا ہاتھیاروں کا زکھیرہ وہاں پہ پکڑا ہے اس میں کئی تلوارے ہیں اس پورے زکھیرے کے اندر ساتھی ساتھ چاکو بھی ہیں پولیس کا اندیشہ ہے کہ اس سے ایک بڑا دنگا کرانے کا کارکرم مہاراشترا میں جوڑا جارہا تھا سیونٹی نائن تلوارے تھے نوکی لے تنوارے اسیز کی گئی تھی اور ایک کھنجیر بھی پولیس کو ملی تھی دھولے کی یہ دوسری ایسی گھٹنا ہے جس میں ایک بڑا کنسائنمنٹ پکڑا گیا ہے پونے میں بھی کچھ دن پہلے لگ بگ پندرہ سے بیس دن پہلے ایسا ہی ایک بڑا کنسائنمنٹ پکڑا گیا تھا مہاراشترا میں پکڑی گئی تلوار کے اس زخیرے نے پولیس کو سکتے ملا دیا ہے تلوار کیوں لائی گئی کس کے لیے لائی گئی کون منگوا رہا تھا اور کون بھیج رہا تھا پولیس ان سوالوں کے جواب چاہتی ہے کیونکہ خطرہ بہت بڑا ہے خرگون دنگا ہو خمبھا دنگا ہو ہمت نگر دنگا ہو راجستان کا کرولی ہو حال ہی میں تین راج کے چار شہروں میں دنگے بھڑکی لیکن ان دنگوں میں ایک چیز کومن تھی اور وہ ہے تلوار ہر جگہ دنگوں میں تلوار کا استعمال کیا گیا ایسے میں سوال اٹنا لازمی ہے ایک ساتھ نواسی تلوار کہاں بھیجی جا رہی تھی کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی ساجش تھی مہراشتر کے دھلے میں پولیس ممبئی آگرہ ہائیوے پر روٹین جانچ کر رہی تھی تبھی ایک سفید رنگ کی سکورپیو کو روکا گیا جانچ شروع ہوئی تو پولیس والے دنگ رہ گئے اسکورپیو سے ایک کے بعد ایک نواسی تلواری اور ایک خنزر پرامد ہوا یہ جو ویپنز ریکوور ہوا ہے کتنا ماترہ میں یہ ویپنز ہے اور میلی اس میں جاننا چاہیں گے کہ اس کا موٹیف کیا ہے اتنی بڑی ماترہ میں یہ دوسری ساتھ انسٹنس ہے ابھی موٹیف تو نہیں پتا چلا ہے لیکن 89 صور دے اور ایک خنزر بولتینا ہو رہا ہے آج صبح کے کاروے یہ ہے تو ابھی کسٹوڈی وگر لیا ہے انسٹیگیشن چالو تو جو روپیو سے بات کر کے کچھ اس میں ملا ہے ہم کو کی مطلب کیا کچھ وائلنس پہ لانے کا یہ تھا چونکہ پہلے بھی جو ویپنز ملے ہیں پونے میں وہ اورنگا بات جانے تھے یہ جاننا جانے تھے بڑا قبیلیلی سنسیٹیب ایریاز ہے کچھ اس بات پہ آپ کی چاند بھی چالو ہے آبی تک سامنے آیا نہیں ہے لیکن ابھی انسٹیگیشن چالو بٹ آئیو انویسٹیگیٹنگ آن دیز لائنس آلسو آبی تک سامنے آجائیں گا اور یہ جو ویپنز ہے وہ دھار دھار تھے مطلب اس میں دھار تھی اور بلس کسی کو ہاری پچھانے میں یوز ہو سکتے ہیں مطلب ایسے لیتھل ویپنز مطلب ان کا جو سامنے والا پورشن ہے وہ اس کو بولتے پوائنٹ ایک تھا پوائنٹ سے سکیا تو ایٹومیٹکلی اندر جاؤ سکتا ہے تو مطلب یہ شادی وادی میں یوز کرنے والے ویپنز نہیں ہے مطلب یہ دھار دار ویپنز ہے ایٹی نائن تو کوئی آدمی شادی میں تو نہیں لے کے جاؤ سکتا وہ بھی بات صحیح ہے ٹھیک ہے اور تینکیو ٹائمز ناو سے بات کرنے گئے تلوار چھتیز گاڑ سے راجستان کی چطول گاڑ بھیجی گئی اور پھر اسے چطول گاڑ سے جالنا لے جایا جا رہا تھا مہراش کے دھولے علاقے میں نبے تلوار اور خنجر برامت کیے گئے ہیں جو بن کر آ رہے تھے راجستان کے سیروہی گاؤں سے جی ہاں سیروہی راجستان کا وہ علاقہ ہے جو تلوار بنانے کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے سیروہی کی ایک تلوار بن رہی فیکٹری میں ان تلواروں کو بنایا گیا جنہیں دھولے کے راستے سے جاننا تک پہنچانا تھا بدا دیں آپ کو کہ پولیس کو دیکھتے ہوئے ایک سکورپیو گاڑی نے اپنی رفتار کافی زیادہ تیز کی پولیس نے ان کا جب پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ یہ تلواروں کی تشکری کر رہے تھے اور اسے سپلائے کرنے والے تھے اب مہراشتر پولیس ایکٹیو ہے اور ورشت ادھکاریوں کی دیکھریک میں جانچ شروع کی گئی پولیس یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ تلواروں کی ساجش کے پیچھے کیا کوئی پولیٹکل ایجنڈا ہے کیا یہ لاؤ اینڈ آرڈر بگاڑنے کی ساجش ہے تراصل اس برامتگی سے پہلے پونے سے بھی بھاری ماترہ میں ہتھیار ملے تھے اب پولیس ان ہتھیاروں کے ملنے کو سانیوگ ماننے کو تیار نہیں ہے دیکھو جو ہوم مینسٹری نے مہراشت کے جو بتایا ہے کہ راج میں دنگل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں الڑ بھی آپ نے دیکھ رہے ہوگے بہتہ الڑ سب طرف ہے تو دھارمیک دنگل بھی کروانے کی کوشش چل رہی ہے جیسے دنلی میں کی گئی ہے تو مہراشت میں سترکتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ کون کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے راج سرکار راج کا پرشاشن پورا الڑ ہے اور کوئی بھی مہراشت میں اس طرح کی کاروائی نہ ہو اس کی کوشش راج سرکار کے طرح سے کی جاتی ہے دراصل یہ معاملہ گمبیر اس لئے بھی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں مہراشتر میں سیاسی حلچل تیز ہے ہرمان چالیسہ کا ویواد سلگا ہے کریٹ سمیہ پر حملے سے راج نیتک تناتنی بڑھی ہوئی ہے اور اب کلے اور دھلے سے تلوار کی برامدگی سے محول میں تناؤں ساف محسوس کیا جا رہا ہے ادھر بی جے پی نے دھلے میں تلواروں کی برامدگی اور اس کے روٹ کو لے کر کانگریس پر نشانہ سادھا ہے سوال اٹھایا کی کیا یہ سنیوگ ہے کہ تلواریں کانگریس و ساسط راجی سے کانگریس کے ہی شاسن والے راجیوں میں بھیجی جاتی ہیں اس کا راز کیا ہے جس راجیستان میں کانگریس کی سرکار ہیں وہاں سے یہ شسر رکلے مہاراش کے جانلہ میں جا رہے تھے اب جانلہ میں نبھے تلواروں کا کیا کام ان تلواروں سے کون اور کسے مارنا چاہتا ہے کسے وہاں پر دنگے کرنے ہیں اور ان دنگائیوں کو شسر راجیستان سے کون بھیج رہا ہے مہاراش کے بھومی پر شسر بھیجنے والے کونوے لوگ ہیں اس ساجش اور شڑی انتر میں کس کا ہاتھ ہے کیا تھاکرے سرکار اس کے مول تک جا کر اس کی جانچ کرے گی کہ جن پرانتوں میں کانگریس کی سرکار ہے اسی پرانتوں سے یہ شسر مہاراش میں کیسے آ رہے ہیں کانگریس نیتاؤں سمیت مہاراش سرکار کو بھی اس بات کا جواب دینا ہوگا اس راجنیتک بیانبازی کے بیچ گمبیر سوال یہ ہے کیا کوئی مہاراشتر کا ماحول بگاڑنا چاہتا ہے ہتھیاروں کے زخیرے کے پیچھے کون ہے کیا اس کا مہاراشتر میں چالیسہ ویواز سے کوئی کنیکشن ہے سمویدنشی لیلاکوں میں ہتھیار سپلائی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب پولیس تلاش رہی ہے اس ماملے میں چار لوگوں کو آرم سیکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے پولیس کو بھروسہ ہے کی چاروں سے الگ الگ پوشتاج کرنے میں ضروری لیڈ ملے گی اس سے ہتھیار سپلائی کی پوری گتھی سلط جائے گی بیرو ریپورٹ ٹائمز نو پرہاں انتی نریندر موڈی کا سنصدی شیطر ہے بنارس اور بنارس میں بنارس ہندو یونیورسٹی کو کون نہیں جانتا وہاں پر پچھلے کچھ دنوں میں ایک بڑی ساجش کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے پہلے افتار پارٹی پر بوال ہوا پھر یونیورسٹی میں دیواروں پر نفرتی نعرے لگائے گئے لکھ دیئے گئے سوال اٹھتا ہے کہ آخر شکشہ کی مندر میں ہنسہ پھیلانے کا کھیل رچ کون رہا ہے وہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں جو اب تک بی ایچ ایو میں کم سے کم سننے میں آئی نہیں آر ایس ایس خبر تھا پی سی ایم نے ٹھانا ہے بنارہ سندھو یونیورسٹی کو پرامہر مکت بنانا ہے پرامہروں تیری قبر خودے گی بنارہ سندھو یونیورسٹی کی دھرتی پر کشمیر تو جھانکی ہے پورا بھارت باقی ہے یہ دھمکی بھرے سلوگن بنارہ سندھو وشوے دیالا کی دیواروں پر لکھے گئے ہیں ان نفرتی نعرے بیچو کیمپس کے اندر لکھے گئے ہیں اور اسی کے بعد بیچو میں چوبیس کھنٹے میں ایک اور باوال شروع ہو گیا ایک باوال بیتی رات کیمپس میں افتار پارٹی کے بعد ہوا تو دوسری اگلی صبح ان نعروں کے بعد ایسے میں سوال اٹھتا ہے بیچو میں نفرتی نعرے لکھنے والا کون ہے ویروت پردرشن اور نفرتی نعروں کا کنیکشن کیا ہے بیچو میں بڑے باوال کی سازش رچی جا رہی ہے ان سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے لئے آپ کو پوری کھرونولوجی سمجھاتے ہیں بدوار کی بیچو کیمپس میں ایک روزہ افتار پارٹی رکھی گئی یہ اسی افتار پارٹی کی تصویریں ہیں بیچوالی کرسی پر ویشو ویدیالے کے وائس چانسلر پروفیسر وی کے شکلہ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ مہلا مہاویدیالے کے روزے دار ٹیچرز اور جھاترائیں ہیں یہ تصویر سوشل میڈیا پر جیسے ہی پوسٹ کی گئی کیمپس میں باوال ہو گیا کچھ چھاتر سنگٹھنوں نے ویسی کے خلاف نارے بازی شروع کر دی ویروت پردرشن ہوا اتنا ہی نہیں کلپتی کا پتلا بھی فکا گئے مہلا مہاویدیالے میں ویشو ویدیالے پرساسن کی اور سے افتار پارٹی دی گئی تو یہاں کے چھاتر سنگٹھن اب ایک طریقے سے گستے میں آ گئے ہیں چھاتروں نے ویسی پر آروپ لگاتے ہوئے نہ صرف ان کا پتلا فکا بلکہ ان کے خلاف نارے بازی بھی کی چھاتروں کا یہ کہنا ہے کہ ویشو ویدیالے کے جو کلپتی ہیں وہ مسلم تشکی کرن کی ایک طریقے سے راجید کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہی پورے ویشو ویدیالے کا جو مہاول ہے ایک بار پھر سے گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہی کچھ چھاتر ہیں جنہوں نے کل ویشی کا ویروت کیا جس طریقے سے انہوں نے افتار پارٹی دی اس کے بعد ویروت کیا اور اب یہاں پر بھاری سنکھے میں جو پولیس فورس ہے اسے اتحاد کر دیا گیا ہے تاکہ کسی طرقی کوئی اپری گھٹنا نہ ہو سکے اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر چھاتروں کو اس افتار پارٹی سے کیا دکھت ہے چھاتروں کو ویسی سے کیا دکھت ہے یا پھر چھاتروں کو ویسی کے افتار پارٹی میں جانے سے دکھت ہے اعتراج کیا ہے افتار پارٹی سے اعتراج ہے یا پھر ویسی نے جو ویسی اس میں ساملویں اس سے اعتراج ہے نہ ہم کو افتار پارٹی سے اعتراج ہے نہ ہم کو اس میں ویسی ساملویں اس سے اعتراج ہے ہم کو اعتراج ہے آدھکاری کا ایوجن سے افتار اگر چار لڑکے کہ کوئی مسلمان ہیں آپ جو پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ آئیوجیت کرے کوئی دکت نہیں ہے کوئی سکھک آئیوجیت کرے کوئی دکت نہیں ہے لیکن institution کسے آئیوجیت کرے گا پہلے کبھی بھی یہ پرمپرا نہیں رہی جب اتر پیدے سرکار نے کہا کہ ہم نئی پرمپرا نہیں ڈالیں پیاروں تو یہ کہتے ہیں کہ صرف دو سال اگر کرونا کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے پہلے اس طرح کی پرمپرا رہی ہے آدھیکاریوں کو جو روجیدار سکھک ہوتے ہیں ڈیچرز ہوتے ہیں چھاتر ہوتے ہیں ان کو افتار پارٹی دی جاتی رہی ہے جی وہ پانچ سال سے پیاروں ہیں میں آئی گیارہ سال سے بھی شوید دیارے کا بھی دیار تھی ہوں میرا بی اے سے لے کے میں ریسرچ کر رہا ہوں میں یہی پہ گوجرائے وہ پانچ سال سے پیاروں ہیں بانارہ سندوینورسٹی کی دھرتی پہ اگر کوئی بھی مجھہ بھی آئیوجن کیا جائے گا ہم اس کا بیروت کریں گے اور ہر اسطر سے بیروت کریں گے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے یہاں تو سرسطی پوجہ بھی ہوتی ہے آپ آدھیکار مسلمینورسٹی میں گایا ہے کبھی جامیاں ملیاں میں گایا ہے افتار پر ہو رہے ہنگامے کے بیج بیچو کیمپس میں ایک نیا ویوات پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ ہے دیواروں پر لکھے یہ نفرتی نار دیواروں پر لکھے ان ناروں میں رسس کو چنوٹی دی گئی ہے برامہن ویروتی نارے لکھے گئے ہیں کشمیر کا ذکر کیا گیا ہے دیواروں پر جو لکھا گیا ہے اس سے بوال ہونا تو تیتھا اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی ماننی مکہ منتری جی کو بھی چنوٹی دی گئی ہے انہی دیواروں پر اپسے کل دیر پہلے یہاں پر برامہن ویروتی کچھ نارے لکھے گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا گیا تھا کشمیر تو جھاکی ہے ابھی پورا ہندوستان باقی ہے اس کے ساتھ ساتھ رسس خبردار جیسے یہ نارے لکھے گئے تھے اور اس کے بعد یہاں پر ایک بار فٹ سے وہ کلر کر دیا گیا ہے اور اسے لے کر بھی اب پورا ماحول کیمپس کا ایک طریقے سے گرم ہوتا دکھ رہا ہے تو سوال اسی بات کا ہے کہ سچھا کے مندر میں آخر دھارمک ایجنڈا کیوں لائے جا رہا ہے کیا سچھا کے مندر کو ایک بار فٹ سے جس طریقے سے جو تراؤ کی سپی ہم نے پیچھلے دو تین سالوں سے دیکھی ہے کیا اسی طرق بھی ایک بار فٹ کے کوشیز کی جاری ہے کیا اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ نارے لکھے کیوں گئے یہ نارے کس نے لکھی بی اچو کو دچھرپنت کا سب سے مجبوط گر مانا جاتا ہے لیکن حالیہ سالوں میں یہاں پر وامپنتی ویچاردھارا کے چھاتروں نے بھی اپنی طاقت کا احساس کرائے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بی اچو میں لکھی ایک ویبادیت ناروں کے پیچھے یہاں پر وامپنتی ویچاردھارا سے جڑے بھگت سنگھ چھاتر موڑچا نام کے ایک سنگڑھن کا ہاتھ ہے جو پیچھلے دس سالوں سے کیمپس میں سکری ہے سنگڑھن کا جو نام لکھا گیا ہے وہ بی ایم سی ہے جس کو تتھاکتی بھگت سنگھ موڑچا کہتے ہیں ہم لوگ ان کو ریکوگنائز کر چکے ہیں کشلوں کو اور ہم لوگ کاریوائی کر رہے ہیں اور یہ ہم دیشواسیوں کو پورا اپنا طرف سے بھروسہ دیتے ہیں کہ کاشی ہندوشوی دیالے میں اس طرح کے نارے لکھ کے ہمارا واتارون خراب کرنے کی منصہ ہم سفل نہیں ہونے دیں گے پچھلے کچھ سالوں میں بی اچو لیفٹ اور رائٹ وینگ کے بیچ پریوکشالہ جیسا بنا ہوا ہے اس لڑائی میں بڑھتے بڑھتے بات اب جاتی ویرودھی اور کشمیر تک پہنچ گئی ہے بار بار معاملے کو سلجھانے کی کوشش میں جھوٹا پرشاسن اس بار اس ویباد کے بڑی سرجری کرنے کے تیاری میں آشیتو سنگھ وارانسی ٹائم سناگ اب اتنے سارے ویبادوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور ویکتی سے آپ کو ملاتے ہیں جو ویبادوں سے اکثر گھرے رہتے ہیں بات کہتے ہیں لالو پسات یادف کے بڑے بیٹے تیج پرتاپ یادف کی تیج پرتاپ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں وہ ریپورٹر کی بھومکہ میں دکھ رہے ہیں ہمارا کام وہ کر رہے ہیں اور خود سٹنگ آپریشن کو انجام دیتے ہیں نظر آ رہے ہیں یعنی تیج پرتاپ آج ایک خوج پترکار کے رول میں نظر آئے ان کا مشن تھا خود کے خلاف کتھت ساجش کا پردہ فاش کرنا اپنے سٹنگ آپریشن سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ کیسے ایک پورو مکھیمندری کے گھر سے انہیں بدنام کرنے کا کھیل رچا جا رہا ہے ویسے تو نیتاؤں کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے پترکار پچھا کر دے لیکن یہاں لالو یادو کی ویدھائک بیٹے تیج پرتاپ یادو ایک یوٹیوبر کو اپنے کیمرے میں ریکارٹ کرنے کے لیے دورتے بھاگتے دکھ رہے ہیں تیج پرتاپ چکتے رہے آواز دیتے رہے اور یوٹیوبر مہودے موقع سے نو دو گیا رہو سوال اٹھتا ہے کی ماجرہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سین کو تھوڑا ریوائن کرتے اس دوڑ بھاگ کے کچھ دیر پہلے تیج پرتاپ یادو کیمرے کے ریکارڈنگ موڈ کو آن کر کے ایک یوٹیوبر سے اپنے آواز کے مکھی گیٹ پر ملتے دعا سلام کرتے اور پھر اچانک تیج پرتاپ انہیں اپنا کیمرہ باہر رکھنے کا نردیش دیتے لیتے بتائیے کیا حال ہے ٹھیک ہے نراز ہے کیا سر نراز ہے کیا سر نراز ہے کیا سر کس سے نہیں تو نراز کیلہ ہوں گا پہلے تو آپ ملے ہی تھے ہم سے نا ہاں کیے نہیں تھے تو اس کو اور اس کو باہر رکھ دیجئے تھوڑ دو منٹ بات کریں آپ سے ہاں اس کو رکھ دیجئے دے دیجئے ان کو جیسا تیج پرتاپ نے کہا یوٹیوبر نے ویسا ہی کیا کیمرہ رکھنے گیٹ کے باہر جانے لگے ادھر سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا اس کے باہر جاتے ہی تیج پرتاپ کیمرے کی طرف مڑے اور بتایا کہ آخر کیا ہو رہا ہے وہ کیا کرنے والی ہیں دوستو میں آپ کو سچائی دیکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم کو بندنام کیا جاتا ہے یہ جو وید پرکاس ہیں جو آپ کو بہت بتاتے ہیں کہ ہم میڈیا کے ہیں اور بہت ساکھ چھوی کے ہیں اچھے چھوی کے ہیں لیکن میں دیکھاؤں گا آپ کو کہ کس طریقے سے لو بندنام کرتے ہیں اس بیچ تیج پرتاپ کے گارڈ نے اندر آ کر بتایا کہ یوٹیوبر صاحب واپس اندر آنے کی جگہ موقع سے بھاگ رہے ہیں یہ سنتے ہی سیج پرتاپ حرکت میں آگئے اور پھر کیا ہوا دیکھیں کس طریقے سے بھاگ رہے ہیں آئیے انٹرویو نی دیجیگا آئیے inٹرویو دے دیجے انٹرویو دے نا بیٹ جی ہی لیکن آئے کام بھاگ رہے ہیں اے بیٹ جی کہ آئے بیٹ کہ آئے دیکھاؤں اِدھے کی کس طریقے سے بھاگ رہے ہیں یہым کو بدنام کرنے کی ساڈیس رسٹی ہے یہی چینل یہ bass Leonard کس طریقے سے بھاگvärی ہے جائے یوٹیوبر مہودے تو رفو چکر ہونے میں کامیاب رہی لیکن اب تک تیج پرطاپ یادوں کے اندر ایک ہوجی پترکار جاک چکا تھا جانی یوٹیوبر مہودے پیادا ہیں اور تیج پرطاپ یادوں کے خلاف سازش کوئی اور رچ رہا ہے کون ہے وہ جس کی تلاش میں تیج پرطاپ یادوں اپنے لاو رشکر کے ساتھ گھر سے نکل پڑتے ہیں کشی منٹوں میں سفر ختم اور تیج پرطاپ کی کار ایک بنگلے کے باہر رکھتی ہے بنگلے کے باہر بلو رنگ کی بلینو کار دکھ رہی ہے اب سوال اکتا ہے کہ یہ بنگلہ کس کا ہے اپنے سٹنگ آپریشن میں تیج پرطاپ نے بتایا کہ یہ پور مکہ منتری اور ہم کے ورش نیتا جیتن رام مانجی کا سرکاری آواز ہے اور یہی سے ان کو بدنام کرنے کی پٹکتہ لکھی جا رہی ہے یہ مانجی جی کے آواز سے یہ ڈیل ہو رہے ہیں اور میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ وید پرکازی کی گاڑی یہاں پہ لگی ہوئی ہے وید پرکازی کی گاڑی آپ نے دیکھا یہی اسی گاڑی سے ہوا ہے تھے ہمارے آواز پہ گلینو کارڑ کی گاڑی ہے ماروتی سوزوکی کی یہ گاڑی یہاں مانجی جی کے آواز پہ لگی ہوئی ہے یہ یہاں سے یہ ڈیل ہو رہے ہیں یہاں سے یہ ڈیل ہو رہے ہیں اور یہاں ہی پترکار بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ساجی سرچ رہے ہیں پورے طریقے سے لالو پڑیوار کو بدنام کرنے کی یعنی تیج پرتاب کا آروب ہے کہ ان کے خلاف سازش پور مکہ منتری جیتن رام ماجی کے گھر میں رچی گئی ہے سوال اٹھتا ہے کہ ان کے دعوے میں کتنا دم ہے وہ کون ہے جو ماجی کے سرکاری آواز سے ان کے خلاف خبریں پلانٹ کرتا ہے تیج پرتاب یادب کو گصہ کیوں آیا اب اس کے پیچھے کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل کچھ دنوں پہلے رجڈی کے طرف سے افتار پارٹی کا آیوجن کیا گیا تھا اس افتار پارٹی میں پٹنا مہانگر یوہ راجد کے ادھیاکش رام راج یادب نے تیج پرتاب یادب پر مار پیٹ کرنے کا آروب لگایا تھا اس خبر کو کچھ یوٹیوب چینلز نے بڑے ہی پرمکتہ سے دکھایا تھا جس کے بعد تیج پرتاب یادب نے یہ آروب لگایا تھا کہ کچھ یوٹیوب چینل ان کو بدنام کرنے کی ساجس کی کر رہے ہیں اور اسی کو لے کر تیج پرتاب یادب بہت گسے میں چل رہے تھے ادھر یوٹیوبر وید پرکاش نے اپنی صفائی میں تیج پرتاب کے آروبوں کو غلط بتایا وید پرکاش نے ٹویٹ کر لکھا کال کر کے انٹرویو کے لیے بھرانا اور کیمرہ مائک باہر رکھنے کے لیے بولنا اسماجک تتیو کی طرح ویوہار کرنا یہ لالو جی کی ویچار دھارا کے ویپریت ہے لالو جی نے دلیتوں کو طاقت دی تیج پرتاب جی آپ لالو جی کے سپت رہیں اس لیے ہم نے آپ کو ماف کرنے کا کام کیا ادھر جیتن رام مانجی کی پارٹی نے تیج پرتاب کے آروبوں پر تو چپی ساتھ لی لیکن تیج پرتاب پر دلیت یوٹیوب بلاؤگر کو پرتاریت کرنے کا آروب ضرور لگا جیا بہرحال ان راجنیتک داؤں پیج کے بیچ کم سے کم ایک بات تو ساتھ کہ تیج پرتاب یادو لالو کی طرح ہی اپنے خاص انداز رکھتے اور دوسرا یہ کہ وہ صرف اسٹنگ آپریشن کا شکار نہیں بنتے بلکہ ضرورت پڑھنے پر اسٹنگ آپریشن کر بھی سکتے ہیں تیج پرتاب یادو کو سرکھیوں میں بنے رہنا پسند ہے یہی وجہ ہے کہ سمجھ سمجھ پر وہ کچھ اترنگی کام کرتے رہتے ہیں حال کے دنوں میں انہوں نے ٹوئٹ کے جریے اپنے اسطیفے کی بات کہ کر راجنیتک سرگرمی بڑھا دی تھی اب ایک بار پھر اس ویڈیو کے جریے تیج پرتاب یادو چرچا میں ہے کیامرہ پرسند مصطفیٰ کے ساتھ ساکیت کمار ٹائمز ناؤن ابھارت پٹنا اب بتائیے تیج پرتاب جی ریپورٹر بھی بن جائیں گے تو ہم لوگ کیا ہوگا نیتا کا ریپورٹنگ بھی کرنے لگیں گے تو پھر ہم لوگ کو بھی کچھ سوچنا پڑے گا خیر ساؤدلی کے میر نے بلڈوزر کاروائی کی دھمکی جب دی تھی تو اس کے بعد کہا تھا کہ دلی میں بہت سارے روہنگیے بس گئے اتری کمنٹ پر بلڈوزر چل کر رہے گا میر کے اس دعوے کے بعد ٹائمز ناؤن بھارت کے چار ریپورٹر دلی کے الگ الگ علاقوں میں ریالٹی چیک کرنے گئے اب آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں دلی میں بلڈوزر والا ایکشن چل رہا ہے ایم سی ڈی اب سلسلوار طریقے سے اویت کالونیوں پر بلڈوزر چلا رہا ہے اس مدر پر پہلے ہی راجنوی تک بحث چھڑی ہوئی تھی کہ دکھشنی ڈلی نگر نگم یعنی ایس ڈی ایم سی کے میئر مکیش سوریان نے ایک نئی بحث شردی ہے سب سے پہلے آپ ان کا یہ بیان سنویں اس طرح سے ایک مافیا کے روپ میں کام کرنا مافیا کے روپ میں جمینوں کو کب جانا وہ پوری طرح سے اویتر سرکاری جمینوں پر یہاں پر لگاتار کب جے ہو رہے ہیں ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ گرام سبا کی لینڈوں پر جو دلی سرکار جس کے جمعیدار ہوتی ہے ان پر سب جمینوں پر کب جا کرا کر کے رونگیاں بنگلہ دیشوں کو بسا جا رہا ہے سبھی انوثرائز کلونیز ہیں یہاں پر راجے سرکار کی پوری جمعیداری بنتی ہیں لیکن راجے سرکار پوری طرح سے یہ جو بہاں سے ابھی بنا لیے گئے ہیں نہ ان کے کوئی سیکیورٹی کو لے کر بھی سوال اٹھتا ہے یہ لوگ جو رونگیاں اور بنگلہ دیشی ہیں یہ کئی نہ کئی دلی کی آبو ہوا مکیش سوریان کے دعوے میں کتنا دم ہے یہ جاننا ضروری تھا اس لئے ٹائم سناو نو بھارت ریپورٹر ورون بھسین محیط اوم اور ہرشا چندوانی دلی کے تین الگ الگ علاقوں میں پہنچے جہاں ایم سی ڈی کاروائی کرنے کی تیاری میں ان علاقوں میں پہنچ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ان اویت کولنیوں میں روہنگیاں اور بانگلہ دیشی مسلمان بسے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں دلی کے مدنپور خادر علاقے میں جس طرف ہم ہیں وہ ایک اوکھلا کا وہ حصہ ہے مدنپور خادر کا جہاں پر جگھائیں دی گئی لوگوں کو جو آ کر بس چکے ہیں اب ان لوگوں سے آج جاننے کی کوشش کریں گے وہ جگھائیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کب سے رہ رہے ہیں یہاں پر آپ کو دکھ جائے گا کہ وہ پلوٹ ایک طریقے سے تھا اب وہاں پر کبال کا کام چلتا ہے یہ دلی کا ساؤں دلی کا وہ علاقہ ہے اور یہی کبال ہمیں کہیں نا کہیں آپ سمجھئے جانگیرپوری میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو بلا تھا اور اس کے بعد جو جس طریقے سے چیزیں بنی اور اوپر کے وہ ہنسا کا باملہ آیا تو آپ سمجھئے کہ ڈر تو اب ہار جگہ سے ہے اس کونلی میں زیادہ تر لوگ کھل کر بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک محلہ نے اشاروں اشاروں میں یہ ضرور بتا دیا کس علاقے میں برما سے آئے ہوئے لوگ یعنی روہنگیہ رہتے ہیں آپ لوگ کب سے رہ رہے ہیں ہمارے دس سال ہو گئی ہیں تو کہاں کب آئے تھے آپ کب اگ کس طرح ہم برما والے نہیں ہوں برما والے نہیں ہوں نہیں نہیں ویسے آپ کب آئے تھے وہ بجانتے ہیں کیونکہ میئر کل یہاں آئے تھے ہم نے دیکھا کافی بھیڑ ہوئی تھی تو وہ کیا کرنے آئے تھے کیا تھا اس سے پہلے آج سے پہلے دیکھے تھے آپ کو نہیں دیکھا وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ زمین دی ہوئی ہے ہم نے دی ہوئی یہ تو یہ زمین انہوں نے تو بہت پہلے دی ہوگی نا آپ لوگ کو نا ہم تو قرائیہ پہ رہتے ہیں اچھا یہاں قرائیہ پہ رہتے ہیں ہاں جے تو قرائیہ بڑھتے ہیں پورا قرائیہ دینا پڑتا ہے ہاں پورا قرائیہ دینا پڑتا ہے ہاں سب سے لیا جاتا ہے قرائی آپ یہاں دس سال پہلے جب آئے تھے تو کہاں سے آئے تھے اگر ہم جب ہاں سے ننیتال حلدونی ہے نا وہاں سے آ رہی ہیں وہاں سب ہوتے ہیں ہاں سب ہوتے ہیں ادھرکارڈ پینکارڈ سب ہے سب ہے سب ہے کوئی نیتا وغیر آتا ہے پوچھنے کی صحیح چل رہا ہے کیا ہے کچھ نہیں ہماری لیے تو کوئی نہیں آتا ہی ووٹ لینے آ رہے ہیں لیکن سوویدہ دینے کوئی دینے کوئی نہیں آتا ہی برما بلک کے لیے سب آتا ہے ہماری لیے کچھ بھی نہیں آتا ہے برما کلے بھی لیے دیتے ہیں وہاں کے بھی وہاں کے سب آتا ہے سرکرڈ سے سامنٹ آمن دے دیتا ہے ٹائم سنو نو بھارت ریپورٹر ورون بھاسین تھوڑا آگے پہنچے تو کچھ مہیلائیں ملیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں ہندی آتی ہی نہیں میں آپ کو پورا وہ دکھا رہا ہوں استھائی روپ سے ایک طریقے سے آپ سوچئے کیمپ ہے وہ کیمپ کر دیا گیا ہے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ہیں کل شاید اسی طرف پر آکر میر صاحب رکے تھے تو آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کل میر صاحب آکے یہاں پر کچھ کیا بات کر رہے تھے آپ لوگ بتائیں گے کچھ کل میر صاحب آئے تھے کوئی کیا کہہ رہے تھے وہ आ رہا تھے ہندین होیں ії ہیں نہیں بتایا تھا انہوں نے کیا کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ آج سے پہلے تو شاید کبھی نہیں آئے ہندین uva ھائے है ہنگی وہ ہنڈی شہر ہنڈی نہیں آتا ہے کل کافی بیڑ ہوئی تھی کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ میر آج سے پہلے کوئی میر آیا تھا کبھی آپ سے پوچھا تھا بات کری تھی کسی نے نہیں 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 دیکھئے تو وہ تھوڑا لینگویج کا یہاں پر ہے تو کہاں سے ہیں آپ لوگ یہ لوگ کون ہیں یہ بھاشا کیا ہے یہ جاننی کہ جگیا سا جگی تو تھوڑا اور آگے بڑھے یہاں ایک محیلہ ملی حالکہ اس کے ساتھ بھی بھاشا کی دکت تھی لیکن آخرکار ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا ہم جس کی تلاش کر رہے تھے مینٹین کر دیا گیا ہے یہاں کب سے آئے وی کب سے رہ رہے ہیں اینہ دانی بار سانہ دانی اچھا کہاں سے ہیں برما دیکھئے وہ اب الگ الگ جگہوں سے لوگ ہیں کوئی برما سے ہے کوئی آگے بہت سے ایسی جگہیں ہیں آپ سمجھئے نا اپنے آپ میں جو اب کون لوگ کہاں سیکیورٹی کو لے کر جو بات چیت ہوتی وہ بھی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شاید یہاں آنے کے بعد آپ سوچئے دس پندرہ سال ہو چکے ہیں اس کے بعد وہ تعداد بڑھتی جاتی ہے اور بہت سے جند نیتا وغیرہ میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں اوپر کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو بجلی کے کھمبے پوری طرح سے یہاں پر ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ بجلی نہیں پہنچتی یا کچھ نہیں ہے اندر سب جگہ کولر چل رہے ہیں اب یہاں پر وہ کولر تار ڈال کے چل رہے ہیں یا کیسے چل رہے ہیں وہ چیز تو آپ کو سمجھ نہیں ہوگی کہ جو انہیں جگہ دے رہا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں ہوگی لیکن اس وقت جو ستھیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ کب آئے کہاں سے آئے کیسے آئے اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن پورا ایک اپنا گاؤں ایک طریقے سے بسا لیا ہے اور اس گاؤں کے میں اب جن سے کیا لگا تربڑتی ہے کون رہتا ہے یہ نہیں پتا چلتا ہے اور یہ لوگ اپنے آپ میں جو کو بیاں کر رہے ہیں کوئی بول رہا ہے ہم برما سے آئے ہیں کچھ بے لوگ بنگالی بول رہے ہیں شاید جن سے لینگویج ایک بیریئر ہمارے لیے رہا ہم باتشیت نہیں کر پا رہے ہیں اس عوید کونلی میں صرف یہاں بنے مقام ہی عوید نہیں بلکہ ان تصویر کو دیکھ کر ایک اور شک پیدا ہوتا ہے بہت سے ایسے نرمان ہیں جو اصل میں اب بہت زیادہ پکے آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر جو جگیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے اس وقت جو گھریں آپ کو دکھیں گے وہ بہت پکے بنے ہوئے نظر آئیں گے کافی ساری گاڑیاں بھی یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں بہت سیکیورٹی کو لے کر کافی سارا جو وہ ڈر ہوتا ہے آپ سمجھیں وہ رہتا ہے یہاں پر پرانی گاڑیاں کھڑی ہیں یعنی SDMC کے میر کا یہ دعویٰ تو صحیح ہے کہ ان کونلیز میں روہنگیاں رہتے ہیں ٹائمز ناو نو بھارت ریپورٹر انوٹ مشرا دلی کے شرم بیہار میں شرم بیہار علاقے میں بھی کافی روہنگیاں رہتے ہیں اس وقت ہم دلی کے شرم بیہار علاقے میں موجود ہیں اور ہم تصویریں آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ جو تمام آپ جھگیاں دیکھ رہے ہیں یہ درسل ان روہنگیاں کی ہیں جو یہاں پر بتائیے جا رہا ہے کہ کافی سالوں سے رہ رہے ہیں ظاہر طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں یا illegal طریقے سے یہ جاننے کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہم نے تمام یہاں پر تفتیش کی تمام لوگوں سے یہاں پر بات چیت کی کچھ لوگ ہمارے ساتھ اور موجود ہیں ان سے بات کرتے ہو جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر کب سے رہ رہتے کیا ان کے پاس جو دستاویج ہیں وہ ہے یا نہیں آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں پر یہ لوگ جو ہیں وہ کتے سالوں سے رہ رہے ہیں ان کو لگ بگ پاچھ سال ہو گئے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے اور ان کے پاس سابی کے پاس ڈاکومنٹس ہے جو ریفیجی کارٹس ہوتے ہیں جو ان کو یہاں کی ہائی کمیشن نے دے رکھے ہیں انڈیا گورنمنٹ کے یونی سیف نے اور دوسرا ان کا پروپر ریجسٹر مینٹین رہتا ہے تھانے میں ہر ہفتے ان کو ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے لگ بگ 97 فیملیز ہیں یہ اور ایک ایک آدمی کا ایک بچے کا ریکارڈ تھانے میں رہتا ہے اور یہ بینا مرضی کے اپنی آپ کہو کہ علاقہ تو بہت دور ہمارے شرم ویہار میں بھی کہیں جھگی نہیں بنا سکتے ہیں ان کا ایک پرٹیکولر ایریا ہی سیٹ کر رکھا ہے کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ کہیں سے بھی آتا ہے وہ سب یہیں آتے ہیں ڈاریکلی اور یہاں سے اپنا انکواری کر کے چلے جاتے ہیں حالقہ اس علاقے میں روہنگیا رہتے تو ہیں لیکن یہاں ان شرنارتھیوں کے لیے ایک قائدہ ہے قانون ہے اسی طرح ڈلی کے ایک ایسے علاقے میں ٹائمز ناؤ نو بھارت ریپورٹر ہر شاہ چندوانی پہنچی ڈلی کے جات پور میں بھی بولڈوزر والے ایکشن سے پہلے کاروائی شروع ہو گئی یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کالونی میں بھی روہنگیا رہتے ہیں یہاں پہ کئی سارے روہنگیا اور بانگلہ دیشیں مسلم سے رہ رہے ہیں ان پر کاروائی ہوگی وہ اویہ طریقے سے ایک ہندو اور مسلمان رہ رہے ہیں کوئی بانگلہ دیشی اور کوئی روہنگیا نہیں رہ رہا یوپے پیار کے لوگ رہ رہے ہیں اور سب مل بات کے رہ رہے ہیں جھانگیرپوری میں دنگا ہوا تو بلڈوزر ترہا یہاں دنگا نہیں ہوتا یہاں رام نومی بھی نکلتی ہے اور محرم کا جلوس بھی نکلتا 20 سال سے کم سے کم ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ سری دوارہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سرکاری زمین ہے اس زمین پر اویہ طریقے سے یہ سرکاری زمین نہیں ہے یہ خریدی ہوئی زمین ہے یہ کھیتی کی زمین ہے ہم نے خرید کے ہمارے گھر بنایا گیا یہ سرکاری زمین نہیں ہے ہم پہ سب پکی وہ ہے کاغجے یہ سب کاغجے سب کے پاس سب کے زمین کا کاغج ہے ہمارے پاس حالاکہ جادپور کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی کاغنی میں روہنگیا نہیں لیکن دلی کے مدنپور خدر میں بسی کاغنی میں کافی ماترہ میں روہنگیا رہتے ہیں دلی کے سیمہ پوری علاقے میں بھی ایم سی ڈی کاروائی کرنے کے تیاری کر رہی ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا دلی کے سیمہ پوری علاقے میں بھی روہنگیا رہتے ہیں اس سوال کا جواب جاننے کے لئے یہاں آر ڈبلو اے پرسیڈنٹ کے پاس ہی پہنچے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں بھلے ہی انیس سو چھتر میں بانگلہ ڈیش سے آئے سرنات ہی رہتے ہیں لیکن روہنگیا نہیں ریسپیکر لوگ زیادہ ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ جگہ کھوڑا بیندے والے ہیں اور یہاں پر پورے کلونی سنچ انیس سو چھتریں برسے تھی کاؤت امسیڈی کے میر کہہ رہے ہیں کہ روہنگیا جو ہے اس انکروچمنٹ کے ویروہ دیئے ہیں یا انہی کانون انکروچمنٹ ہے تو یہاں اس گوستے میں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ دلی میں روہنگیا مسلمانوں کو کون بسا رہا ہے روہنگیا مسلمانوں کو رہنے کے لیے جگہ کس نے دی اس عوید کانونی میں بجلی کیسے آ رہی ہے عوید کانونی میں پانی کی ویوستہ کس نے کی یہاں سمجھنے والی بانت یہ بھی ہے کہ عوید اتھکرمنٹ کو ہٹانا ایک بڑا اور الگ مدہ ہے اور روہنگیا سنکٹ ایک الگ برون بھسین اور مہی توم کے ساتھ حرشہ چندوانی ڈلی ٹائم سناف نو بھار جانے سے پہلا آپ کو ایک خبر ضرور دکھا دیتے ہیں ویسے تو بڑی دردناک خبر ہے لیکن ضروری ہے یہ خبر دیکھ کر سمجھنا کہ کیسے ایک پل میں دنیا بدل جاتی ہے آپ کو یہ جو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں کب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کئی درشکوں کو یہ بہت ہی اتیجت کرنے والا ویڈیو ہوگا تو کم سے کم اس کو تھوڑا دھیان سے ضرور دیکھیں اب پتنا میں ایک ایسی خبر سامنے آئی جہاں پر سڑک پر دن دہاڑے مہیلا کو ایک پورش آتا ہے اب اپنی بچی کو اور ساتھ ساتھ اپنی پور پتنی کو مہداری کی تلاقشدہ پتنی کو گولی مار دیتا ہے اور اس کے بعد آتمتیا کر لیتا ہے اس سے پورا علاقہ سہم گیا ہے ایک خبر آپ کو دکھاتے ہیں آج پتنا میں جس طرح سے ہردے بیدارک تصویر دیکھی ہے جس طرح سے ایک مہلا اس کے بچی کو ایک سخص نے گولی ماری جو اس کا پتی تھا اور خود اس کے بعد اپنے آپ کو گولی مار کر اس نے آتمتیا کر لی وہ یہی کا وہ نجارہ ہے آپ دیکھیں یہاں سے چار مکان چھوڑ کے پانچوان مکان جو ہے وہ وہیں پر یہ گھٹنا گھٹی ہے اور یہ جو جو سخص ہے جس کی پتنی جس کو اس نے گولی ماری ہے وہ اسی مکان میں رہتی تھی یہ آپ دیکھیں ادھر ارمیلا صدن یہی وہ مکان ہے جہاں پر یہ لوگ اپنے بچے کے ساتھ وہ محلہ رہ رہی تھی اپنی ماں بچے کے ساتھ مکان مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں جین سرما جی ہیں ریٹائر یپی ایس ہم ایک بار ان سے بات کر لیتے ہیں سر کیا کچھ ہوا تھا کیا پریشانی تھی ان دونوں کے بیچ کیا بیواد چل رہا تھا بیواد بہت دنوں سے چل رہا تھا اور یہ راجیب کمار جنہوں نے ہتیا کی اپنی پتنی اور بچے کی اور رکھتی تھی کہ پیتا جی ہمارے ساتھ دور بیوہار کرتے ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے اسی گسے میں اسی گسے میں اور ان کی جو پتنی پہلی مری تو ان کی سالی نے کچھ دن کے لیے سالی کر لی تھی لیکن ان سے نہیں بنا پایا ہم کو لگتا ہے اس کو ڈپریشن میں تھا جو کسی سب جگہ سے اس کو ڈٹریٹمنٹ مل رہا تھا پریوار میں بھی اچھا سماند نہیں تھا اپنے گھر میں بھی سنتے تھے اس کو لوگ اچھا دیشتے سے نہیں دیکھتے تھے یہاں ادھر پریوار بھی بکھر چکا تھا تو نشی طور پر ایک ہردے بیدارہ کی یہ گھٹنا ہے اور کئی لوگوں کو یہ سوچنے کے لیے بیوست کر رہا ہے کہ کیا اسی طرح ریشتے کی جو ڈور ہے اب کم جور پڑنے لگی ہے کیمرا پرسن سورب کے ساتھ ساکیت کمار ٹائمز نان اپ بھارت پٹنا لوگتان ترمیہ آج کے لیے اتنا ہی کل فیرو کی ملاقات اب تک بنے رہیے ٹائمز نان اپ بھارت کے ساتھ